میرے روح کو بتانے اور جسم کو دپانے کے لیے میں اور میرے کچھ نئے ساتھی نکل پڑے لینڈ آف پاسز لطاک کیوں وہ کہتے ہیں نا ہیون ایز میت لطاک ایز ریال زندگی کا سفر جتنا مشکل ہوگا منجل اتنی ہی حسین ہوگی خود سے جیتنے کی زد ہے مجھے خود کو ہی ہرانا ہے میں بھیڑ نہیں دنیا کی میرے اندر ایک سمانہ ہے تو چلے لطاک خود سے جو جو دوستو جو مرنی فرم ادھائپور ادھائپور کے اس حتل میں رکھے ہوئے تھے حتل گرینڈ آغوات کے نام سے سو ابھی جو رائی ہوای شروع ہو رہی ہے ہم جا رہے ہیں یہاں میں نکلا تھا ہم آن سے مومبای سے اکیلے یہاں سے ہم چار ہو گیا ہے یہ رہے ہمارے نام بتائی سر یوگرش بھائی یوگرش بھائی مومی رجنی گندہ کاندھوں میں دنیا تو یہ ہے ان کی مٹیور ہے مٹیور یہ اپنا نمان ہے چپلون سے چپلون سے اس کے پاس KTM 250 390 اور یہ اپنا بھائی ہے بھو اپنا نام بتا پرہین پرہین مومبائی سے پنویل سے ان کے پاس ہے FG25 یہ بھائی مجھے کل راستے ملے تھا لیکن اس نے تھمسپ دکھایا تو مجھے لگا رائیڈرز تھمسپ دکھاتے ہیں کہ چلو سبکو صحیح ہے بات یہاں ملاقات ہوگی چلیے فڑا بٹی ہز نگلتے ہیں کیونکہ آلیڈی لیٹھ ہو چکے ہیں ٹائم ہو چکا ہے آٹھ بچ چکے ہیں تو باقی کی بات کرتے ہیں چیتک پہ بیٹھنے کے بات تو خلو دوستر موسکر سکر خلال دا میں شہرانک شکر زنگ آپ کو ویلکم کرتے اپنے چلیے فڑا رائیڈرز تو باقی کی بات کرتے ہیں چیتک پہ پیکھنے کے بات سوہر رائیڈ کو شروع کرنے سے پہلے گنپتے پا موریا مانگل مورتی موریا اونو شیعہ اونو شیعہ جماتہ دیا خدا یا اللہ واہکل واہکل قرد پلیس می میپ لگایا ہے نا میپ میپ آگے چلیے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس بار کی رائیڈ سولو نہیں گروپ پہ ہونے والی ہے اور ابھی تو ہم چار ہیں مورتھول سے ہم ہو جائیں گے اکیس رائیڈرز کافیلہ اپنا بہت لمبا ہونے والا ہے لڈاک رائیڈ کے لیے تو بنے رہی ہے یہ ہے دوسرا اپیسوڈ جس میں کہ ہم نکل رہے ہیں اودھے پور سے جاپور کے لیے ڈسٹنس کم ہے لیکن ہم نے سوچا کی چلتے ہیں جاپور میں رک جاتے ہیں کل جاپور سے نکلیں گے سیدھے مورتھل کے لیے آج پھر گرمی میں پکنے والے ہمیں اوبل جائیں گے پکیں گے نہیں اوبل جائیں گے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے سٹیڈیم کرکٹ سٹیڈیم نائس اودھے پور کا کرکٹ سٹیڈیم ہے یہ یہ نیا بنا ہے لہت سوچے لہت سوچے جب میں آیا تھا تو سوچے ہی بنی رہا ہے بنا بھی نہیں ہے مست لیکن یہ بھی مجھے وہ ایسا ہی دیکھ رہا ہے دھرم شالہ کی طرف چھوٹا لارڈ شیوہ مورتی کا درشن ہو چکا ہے 357 کلومیٹر ہے جائپور دکھائیں گے آپ کو لارڈ شیوہ کو دکھائیں گے آپ کو تو ہم نے بلکل سٹریٹ ناک کے سیدھ میں لارڈ شیوہ کے مورتی دیکھ رہی ہے تو ایک پر بول لیتے ہیں سب لوگ مل کر کے ہر ہر مہا دیو یار یہ سونی کا مایک یوز کر رہا ہوں میں اور آواز پتہ نہیں کیوں فٹ رہی ہے یار تاوہ دوہزار کا مایک خرید ہے ہم نے سونی کا اور اس پہ بھی یہ دکھاتا رہی ہے اگر ناک دوارہ میں بھی آپ رکنا چاہتے ہو تو یہاں ہی بہت ساری پروپرٹیز ہیں آرام سے آ کر کے یہاں بھی رک سکتے ہو ہوئے 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 کیا نظارے ہیں بھئیہ کیا نظارے ہیں مہا دیو دکھ جاتے ہیں تو ہر نظارہ خوفصورت ہو جاتا ہے لارڈ شیوہ سامنے دکھ رہے ہیں مہا دیو کا درشن ہو جاتا ہے تو ہر جگہ خوفصورت لگنے لگتی ہے میرے دوست ہر جگہ خوفصورت لگنے لگتی ہے یہ جو ہے یہ ہے راجس مند یہاں پہ مابلز کی کھیتی ہوتی ہے ادھر جدر بھی دیکھو گا مجھے اپنی خلی آنکھوں سے ننگی آنکھوں سے جو میں بولتا ہوں مجھے دیکھ رہے ہیں سارے پہاڑ جو مابلز کے ہیں اس سیڈ میں تو یہاں پہ پروڈیوس بھی ہوتا ہے کٹنگ بھی ہوتا ہے راجس مند راجستان میں تو اگر آپ کو بزنس کرنا ہے آپ سوچ رہو کرنے کا تو آپ یہاں سے مانگا سکتے ہو دوستو آپ سے ایک چیز بتانی تھی مجھے جب اپن ادھر پر سے نکلتے ہیں نتھ دوارہ کراس کرتے ہیں اور جیسے نتھ دوارہ سے آٹھ دس کلومٹر آگے بڑھتے ہیں تو بریج کے نیچے سے دیکھاتا ہے آجمیر کے لیے ٹھیک ہے سامنے دیکھے گا جایپور اور رائٹ میں نیچے سے بریج کے نیچے سے کٹ جاؤ گا تو چلے جاؤ گا آجمیر اگر آپ ماب بھی لگاتے ہو تو اسی روٹ پہ لے کے جاتا ہے تو وہ بھیلوڑا والا روٹ ہے وہ بھی جایپور جائے گا لیکن میں آپ سب کو بولوں گا کہ ادھے پور سے جو اپنے ہائیوے لے لیا ہے اس کو کہیں مت چھوڑنا سیدھے چلتے آنا یہ سیدھے جائے گا روڑ بیابور میں جاکہ ملے گا دودودود ہوتے ہوئے ہم جائپور پہوچ جائیں گے اور یہ روڑ پہ ٹرافک بلکل نہیں ہوتی ہے مست آپ دیکھی رہے ہو نا کیا ٹرافک ہے زیرو اس کو زیرو ٹرافک بول سکتے ہو زیرو ٹرافک زون تو بھلوارا والے روٹ سے نہ جا کر کے آپ سیدھے سٹریٹ جاؤ سیدھے مطلب سمجھ لو کہ ہائیوے چھوڑنا ہی نہیں ہے کہیں بھی سمجھے باقی دیکھو کیا راستہ ہے ہاں جی تو روکا ہوں کہ ڈرون فلائی کروں باقی رائیڈرز جو ہے وہ پٹرول لے رہے ہیں یوگیش جی آگے نکل گیا ہے ان کو بہت کوشش کی ہم نے پکڑنے کی لیکن ابھی تک ملاقات ہوئی نہیں 30-40 کل میٹر کے آسپاس کھیٹ چکے ہیں تو دو روڈ ہے جو میں نے بتایا آپ کو دو راستے ہیں کہیں اصلا نہ ہو کہ وہ map لگائیں گے لگا دیا ہوگا انہوں نے میں نے تو بولا سکتے چلنے کے لیے اگر انہوں نے map لگا دیا ہوگا تو وہ بھلوارا والے روٹ پر چلے گا ہوں گے پکا چلے گا اس لیے ابھی تکا ہمیں ملے نہیں دیکھتے ہیں جہاں بھی ان کو کیچ کریں گے ان سے پوچھیں گے کون سا روٹ لیا تھا آپ نے بھائی صاحب یہاں پہ رکا ہو کہتے ہیں beat the heat beat the heat beat the heat beat the heat so چھاؤں میں رکا ہوں اور بھائی صاحب سچ بتاؤں اسی فیل ہے اگر آپ چھاؤں میں رکتے ہو پیڑ کے چھاؤں میں اور ہوا چل جا جب بول رہا ہوں پیڑ کے چھاؤں میں رک جا اور ہوا چل جا تو مزہ آرہا ہے ہوا چلنے لگ رہی ہے so وہ جو رائٹر سے اپنا جاتے ہیں تو پھر ڈرون فلائی کریں گے اور پھر اپنا آگے بچ جائیں گے آنے دیکھیں موسیقی 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 میرے ساتھ جو رائیڈر سے ان کو فوٹو کی چھوڑنا سا لیکن مجھتا ہے وہ بھی نہ دیکھیں آگے بعد پہ نکال گیا سن کو دیکھا ہی نہیں اور یہی پہ ہیں کہ دیکھا کیا لکھا ہے دیکھ رہا ہے نورتھ پول 17000 930 کلومیٹر نیو یورک 11000 969 اور یہ ہے دیوگھر چار کلومیٹر دیوگھر یہاں سے چار کلومیٹر ہے دیکھیں تو اپنے بائک کے ساتھ فوٹو نکالا ہے جو آپ کو دیکھنے کو بھی لے گا انسٹاگرام ہم انسٹاگرام ہینڈل ہے گو رائیڈرز انڈرس کو ششنگ جائے وہاں پہ دیکھیں 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 باقی رائیڈرز نکل چکے آگے اپن بھی نکلتے ہیں بھائی یہ مونٹنز جو ہے نا اتنے خوبصورت لگتے تھے پورا خود کھاٹ ڈالا ہے کیا ہوا رک ہے کیوں؟ رک کیوں گئے؟ نہیں نہیں میں ہوت نہیں مارا یہ دیکھیں بھائی صاحب اتنا خوبصورت مونٹن ہوا کرتا تھا یہ پورا خود کے برواد کر دیا روڑ بنانے کے ڈبلپنٹ کے نام پہ بھائی کچھ زیادہ ہی آتی کی جا رہی ہے ٹھیک ہے کچھ کچھ زیادہ ہی آتی کی جا رہی ہے پورا نیچر کی بینڈ بجا کے چھوڑیں گے لگتا ہے میں نا ڈینائے نہیں کرتا ہوں ڈبلپنٹ بہت ضروری ہے لیکن تھا یار فورلین تھا کافی تھا موسیقی میں لے شبگ ڈبلپنٹ 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 اگر آپ بھی رائیڈ کر رہے ہو گرمی میں کہیں بھی تو یہ ضرور سے لے کے چلیے بھی یہ کیا بولتے اس کو جیون رکشا کہی ہے 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 کہ نہیں کچھ دیکھ رہن کو دکھاؤ جارہا کچھ بول رہا ہے کیا بول گئے تو پتہ یہ 100% صحیح بات ہے کیا اور اس لیتے رائیڈ کرنا ہے تو اور اس ضروری ہے بلکل اس کا ڈھککن کی در ہے یہ بند گیا ہمارا تکیلا شاٹ یہ بند گیا ہمارا تکیلا شاٹ یہ رالو پڑا تاڑی ہے تاڑی خندہ تاڑی واہ بس کرو یار بند کرو ہاں جی تو آپ کو ایک سمری دے جاتا ہوں یہ رائیڈ میں نے شروع کی یہ ممبئی سے یہ 2nd اپیسوڈ جس میں کہ میں عدیپور سے جا رہا ہوں جائپور اور آگے کی بھی اپ ڈیٹ دیتا ہوں کل نکلیں گے ہم جائپور سے پائی پاس کرتے ہوئے ڈلی کو ہم پہنچیں گے مورثل مورثل میں سٹے ہے پھر صبح صبح مورثل میں پورے گروپ کیا انٹریکشن ہوگا اور اس کے بعد رائیڈ شروع ہوگی تو ہم جائیں گے پتھان کوٹ اس کے بعد وہاں سے جائیں گے شری نگر اس کے بعد سری نگر ایکسپلور کریں گے پھر وہاں سے نکل کے سون مرگ ہوتے ہوئے ہم پہنچیں گے کارگل اور اس کے بعد وہاں سے لے لے کے بعد جو پورا سرکٹ ہے لدھاک کا وہ کمپلیٹ کریں گے اور منالی آئیں گے واپس اور منالی کے بعد باقی سارے رائیڈر سے نکل جائیں گے اب یہ ہے سکس لین اور سامنے دکھ رہی ہیں ہمیں گاؤو ماتا گاؤو ماتا تم کہے روڈ پہ آتا تو راستان میں اگر آپ رائیڈ کر رہے ہو تو ریڈی رہنا ان سے سامنا ہوتا رہے گا آپ کو ہاں جی تو دوستو پہنچ گیا ہے کہیں تو پہنچ گیا ہے جاپور سے یہاں سے ابھی بھی ڈیڑھ سوکی مدر گیا سپاس ہے بھوک لگی ہوئی تھی بھوک سے زیادہ گھر بھی لگ رہی تھی تو یوگی شوائی نے ٹھونڈا ہے اسی والا ریسٹورن سارے کریڈٹینی کو جاتے ہیں ٹھیک ہے مجھے پہنچ گیا ہے کہ کوئی رہے ہیں اسی ہے میں جانے چاہئے نہیں جانے اسی کے ذکے کو پہلے گیا ہے اسے کھانچ گیا ہے ٹرینی کو ملوک کیا ہے آپ کو آپ کے پہلے جاتے ہیں ہمیں ہمارے کرنے ہمیں مصروم مصرور بیت کڈائی تاوہ روٹی مصرور پاپا مصرور پاپڑ اور بٹر کیا بات اور کھاتے ہیں سب تاکی ایڈری سونگا کھاتے ہیں کھاتے ہیں اور وہ بہتے ہیں نا تھوڑی بکچودی کریں گے ٹائٹ باز کرنا ہے کہ دور کم ہو تب ہی نکلیں گے سپس اپنا بس نہیں کریں گے اسی کا ساری گائیس بھوک اتنی لگی ہوئی تھی نا اور اسی مل گیا تھا تو یہ آتی نہیں رہا کھانا آنے کے بعد کہ آپ کو دکھایا ہے کہ کیا کھا رہے ہیں کھانا کیا کھا رہے تو وہ تو بتا دیا تھا لیکن جو آیا تھا وہ دیکھنا تھا وہ دکھانا تھا دیکھنا کیا تھا دیکھ تو میں نے لیا تھا دکھانا تھا آپ کو کوئی نہیں اس والے ہائیوے پہ ایک چیز کا بہت دھیان رکھئے اگر آپ بھی ڈرائیوے رائیڈ کر کے آ رہے ہیں تو یہاں پہ جیسے رازتھان میں آپ انٹر ہو جاؤ گے انٹرسپٹر کارز کھڑی رہتی ہیں یہ آپ کو ایک کلوٹر دور سے ہی آپ کے سپیڈ کو ماپ لیتی ہیں بھاپ لیتی ہیں اور فائن کٹتا ہے تو دھیان رکھئے گا اگر آپ رائیڈیا ڈرائیو کر رہے ہو تو ابھی مجھ سے ایک بہت بڑی گلتی ہو گئی تھی ٹاپ باکس جو ہے پیچھے اس میں رکھا ہے میں نے ڈرون باکس کا جو لک ہے وہ کھلتا چھوٹا ہوا تھا اور میں ماہ سارام سے اے سی کے مجھے لے رہا تھا اور بائک بھی الگ طریقے سے پاک کیا ہوا تھا چھاو میں تو بائک دیکھ بھی نہیں رہی تھی مجھے اجانک سے لگا کہ کئی کھلا تو نہیں ہے تو میں نے یوگیش بھائی کو بولا دیکھئے گا دیکھا انہوں نے بولا ہاں بھائی کھلا ہو گا ہے یہ تو لکھ مال او ایم جی کب سے کتنے لوگ بائک کو گھور رہے تھے کس نے کم سے کم باکس بکس کھولنے کی کوشش نہیں کی یہ تو دکت میں آجاتا ہے میں ڈرڑ لک کا ڈرون گایا ہو جاتا پھر تو بڑے پنگے ہو جاتے ایسے ہی ہماری رائیڈ میں آنیل بھائی جو ہیں جو ہمارے ساتھ رائیڈ کریں گے ابھی ابھی ملاقات ہوئی نہیں ہے وہ 360 کیمرہ لے کر کے نکلے تھے اور ایک جگہ پہ کہیں ڈھابے پہ کھانا کھا رہے تھے اور پاؤچ تھا پاؤچ میں انہوں نے 360 رکھا تھا پلس اسٹیکرز رکھے تھے جتنے بھی رائیڈرز ان کا نمبرنگ کے لیے میں نے بولا تھا ان کو تو اسٹیکرز رکھ کے ہوئے تھے اور وہ ہاتھ دھونے کے لیے یہ واش روم شاید سے گئے اور آئے تو پاؤچ گائب تھا تو یہ کیسے ہی بری خبر مل چکی ہے دوسری بری خبر نہ ملے اس لئے سعودان رہنا بہت ضروری ہے تو سعودان رہ سترک رہے اور دیکھتے رہے گو رائیڈرز چینل کو تو جی یہاں سے اب چلے جاؤ گے تو چلے جاؤ گے اجمیر اجمیر سٹی اس سیڈ میں ہی ہے انیس کلومیٹر اور افنسیلے جائپور جا رہے ہیں جائپور فل کرنے کا ٹائم آ گیا فیر سے فیل آپ کرا رہے ہیں 104.60 روپیز پیٹر پیٹرول ہے فل؟ ہا فل 374 کا گیا ہے 13.14 لیٹر 13.74 کارڈ ہے نا نکال موسیقی موسیقی چچا وہ چائے بنا رہے ہیں موسیقی 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 تو جو لوگ بجرات کے ہیں ان کے لیے نہیں ہے بجرات کے باہر والوں کے لیے ہے انٹر کر چکے ہیں سات بچ کر کے ستائیس پنٹ پہ اپنا جائپور مسل لائٹنگ ہو گیا بھئیا جائپور 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 بھینکر گھرمی جتنی گھرمی مجھے لگتا ہے مومبائی ٹو ڈاپور آنے میں نہیں لگی تھی اس سے زیادہ گھرمی ڈاپور سے یہاں آنے میں لگی اور آج گروپ رائٹ کر رہے تھے تھوڑا ٹائمز زیادہ لگیا کیونکہ سب چیز آپ سے چلنا پڑتا ہے تو یہ ہے جائپور میں میری دوست ہیں پل نوی ان کا گھر ہے اور کافی خوبصورت کافی بڑا کافی کیوں اس گھر ہے دیکھو بچہ دیکھ رہا ہوں کمال میں پل نوی دیکھ رہی ہیں اس بلوگ کو پل نوی کے لیے ایک ٹائمز ضرور لکھئے گا میرے کٹر سبسکرائبر ہو تو اتنے خوبصورت سا لوکیشن پر اتنے خوبصورت گھر میں مجھے پناہ دینے کے لیے دوست ہیں ہماری تو چلتا ہے یہ دیکھو بھائی لوکیشن دیکھو یہ دیکھو لوکیشن جائیں گے کبھی نہ کبھی یہاں بھی جائیں گے دیکھو رہا ہوں سو لیے لگا دیا یہ تک تو بس اس بلوگ کو یہ رکھتے ہیں یہ سب کتنے خوبصورت چیزیں پل نوی خود اس کو بناتی ہیں اس کو ٹائلنٹ کوٹ کوٹ کا بڑا ہوا ہے میرے دوستوں میں چالترم دیکھو ہے چالترم بڑا ہوا ہے تو چلی اس بلوگ کو اتنے ہی رکھتے ہیں ملتے ہیں کل والے بلوگ میں جوکی کرنے والے ہیں جائپور سے مورتھا پہلوان ڈھابا تک جائیں گے تو اگر یہ ویڈیو پسند رہا ہے تو پلیز لیک شیئر اور سبسکرائی پڑھنا بلکل نہ بلیں ویڈیو پسند رہا ہے جائیں گے جائیں گے